خبروں کے اندر کی پورے خبر ہر خبر کے سٹی برطال آپ کا بھروسہ ہماری سمداری سچ ساس اور سروکار نوستکار آپ دیکھیں لائیف 24 نیوز اس وقت کی سب سے بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں حیدر آباد کے سانسر دائیشتر سدین ویسی نے اپنا نامانگن کا پرچہ داخل کے بعد وہ فوراں بیہار کے لئے روانہ ہوئے بیہار میں چناؤی سوا کو سمبوریت کریں گے ایسے میں یہ بھی کیاوس لگا جا رہا ہے کہ حیدر آباد کے سانسر کو چناؤی مہت دینے کے لئے باجپا نے ایک ایسی کنڈیٹ اتاری ہے جو سمپردائٹ سکتیوں کو بڑھا با دی جا رہی ہے مہادوی لطا جو لگاتار کہیں نہ کہیں بیوادوں کے گھیرے میں رہتی ہے حالی میں ایک ایسا ویڈیو شوشل میڈیا پر ویرل ہوئی اس کے بعد ان کو معافی تک مانگنی پڑی حالیٰ کہ یہ ویڈیو جب وہ چناؤی سوا کو سمبوریت کے درمیان رام نمی کے دین وہ ہاتھوں میں اشارے اشاروں میں مسجد پر تیر تان دیا اب سوچئے کہ ایک طرف حجپا کس طرح سے مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بیریسٹر رسود دین ویسی نے وہیں انہوں نے جم کر نشانہ بھی شاد دیا سانسان جب نامانکن کا پرچہ تاقید کے بعد جب وہ واپس باہر نکلے تو لوگوں کی حجوم سے یہ آگڑا یہ لگائے جا سکتا ہے جو لگاتار چالیس سال سے اس سیڑ پر قبضہ ہے پھر دوبارہ سے جنتہ نے پھر سے ان کو پانچھویں بار یعنی یہاں یوں کہیں کہ پیتہالیسویں بار ان کو جو ہے پچیشویں بار ان کو پھر سے ہداواد کے سانسط کے روپ میں لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ بھی کھا جاتا ہے کہ بیریشٹر سدین اویسی اپنی باتوں کو بے باقی سے پارلیمنٹ میں رب رکھتے ہیں تو وہیں بھار سرکار کی پردھان منتری ان کی باتوں کو گوھر سے سنتے ہیں کیا کہ بیریشٹر سدین اویسی بولنگے کیا کہیں گے کیا یہ سب سے بڑا بات ہے جو لوگ کی پڑھائی لندن سے کر کے آیا ہو اور ان پر جہاں تک کی بات ہے ان کی جو ایک جنڈے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دھراتل پر بہتر دکھتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہداواد کے سانسط کے بیریشٹر سدین اویسی صرف بھاچپا کی بیٹیم بن کر کام کر رہے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو نولیج ہی نہیں ہے کہ بیریشٹر سدین اویسی کو آج تک کیونی جیل جانا پڑا ہے چونکہ خود وہ بیریشٹر سدین اویسی ہے انہوں نے لوگ کی پوری جانکاری رکھی ہے جس کو لے کر آج تک ان پر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے مگر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھاچپا کی بیٹیم بن کر وہ چناؤں لڑ رہی ہے تو یہ سب گلت ہے حالکہ ان کے جو ایجنڈے ہیں وہ صاف ہے کہ وہ حق اور حق کے لیے لگاتار لڑ رہے ہیں یہ اس چناؤں بھی جو چناؤں چل رہا ہے یہ سب سے بڑا مہتبون چناؤں مونہ جاتا ہے اور پیلیسٹر کے بیوانے جو سڑکوں پر اتر گئے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ایسے نیتہ اگر نہیں ہوتے تو پبلک اتنی بڑی دادات میں نہیں دیکھتا حیدر آباد میں حالکہ نامانگن کے لیے کہتے ہیں دو چانات میں بھی جا سکتے ہیں پوری حیدر آباد کی مسلم قوم سے لے کر نون مسلم تک ان کے ساتھ پہنچ گئے نامانگن کے لیے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آگر جو آج آروپ لگاتے ہیں وہ ان کے لیے بہت شرمناک والی بات ہے کہ وہ لوگ کس پرکار سے ان پر آروپ لگاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے اس بار پھر سے حیدر آباد کے سٹیٹ پر ایم آئی ایم لفظہ دمائیں گی اور پھر سے پارلیمنٹ آئیں گے وہیں ساتھ ساتھ ارنگاباد ساتھ ہیں امتیاز زلیل ان کی بھی جو ہے اس بار جو وہاں کے سٹیٹ کو لے کر کہ جو محنت ہے وہ صاف ہے اس بار وہ بھی پارلیمنٹ کے لیے پھر سے دوبارہ چن کر آئیں گے تو ویاسے میں سیمان چل کی بات کرنا ہے بیہار کی کشنگیان سے افتر علیمان کا بھی ساٹھ پیشت بوٹوں میں اب تک جو ہے کعوی سے وہ بھی اس بار پارلیمنٹ کے لیے چنے جا سکتے ہیں اور لوگ ان کے لیے بھی لوگوں نے من من آیا ہے جو ایک طرف کہہ رہی ہے کہ دیس میں ایسی اور سمیدھانی کی بھاسا کا پڑیوب نہیں کی جائے جس سے لوگوں کو نقشان ہو مگر دیس کے پردھان منٹری کچھ ایسے سبت بول جاتے ہیں جس سے کافی لوگ چنٹیت ہو جاتے ہیں کہ آخر پردھان منٹری ایسے کیسے ان سبتوں کا پڑیوب کر رہے ہیں مگر وہیں حیدرباد کے سانسد ویسٹر سدوین ویسٹری نے جب نامانکن کے بعد بہار آیا تو لوگوں نے جوڑدار سواگت کی ہے تو اب اس سے آپ آگڑا لگا سکتے ہیں کہ اس بار جو چنانوی محل ہے ہیدرباد کا وہ کیا ہے اور صاف سیدہ دکھ رہا ہے کہ اس بار پھر سے بیریسٹر اصد الدین ویسٹری اپنے سیٹ پر قبضہ زمائے ہوئیں گے اور جہاں تک بھاچپا کی بات ہے بھاچپا کے نیتاؤں کو کسی بھی ایسے محل کو کرٹ کرنا ہوتا ہے جہاں ان کو سختہ مل سکے یہ ساری چیزوں پر نظر رہے گی ہیدرباد سے اس پیشل ریپورت کو اپنے رید